اترپور ویڈلی کے بابرپور ویڈھان صفحہ علاقے میں رہنے والے لوگوں نے کالی پٹی بان کر علاقے کے ویڈھاک ویڈھلی سرکار پر ریوڑن منتری گوپال روئی دفتر کے باہر پردرشن کیا ہے ساتھ ہی کہ جوال گوپال روئی کا پتلا بھی دہن کیا گیا ہے اترپور ویڈلی کے بابرپور ویڈھان صفحہ کے شیطر میں کئی علاقوں میں صاف پانی نہ آنے سے گندہ پانی آنے کی وجہ سے لوگوں کو کئی مہینوں سے دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شکایت کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی حل نہیں ہوا تو آج لوگوں نے آپ منتری گوپال روئی کے آفیس کے باہر جمک پردرشن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے بابرپور ویڈھان صفحہ علاقے کے لوگ ہیں جو پانی نہ ملنے سے پریشان ہیں اور ان کے ہاتھوں میں گندے پانی کی بوتلی بھی آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں سنوائی نہ ہونے سے بھی یہ لوگ کافی پریشان ہیں میں آپ کو آپ کے چینل کے مادنے سے بتانا چاہتا ہوں پچھلے لگ بگ ایک مہینے سے پانی کی ستی اتنی خراب ہے وہ پوری دلی میں خراب ہے اور لوگ ہمارے پاس جن پریدیدین اوڈینے کے کارن چھیتر میں ساماجی کھونے کی کارن ہمارے آفیس پہ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانی کی ستی بڑی خراب ہے ہم ان گلیوں میں گئے ہم نے وہاں کی ستی دیکھی گلی نمبر ایک ویجے پارک گلی نمبر آٹھ ویجے پارک گردوارہ محولے کی گلی دعاوہ گلی ان سب گلیوں میں پانی کی ستی اتنی خراب ہے کہ آج وہ جنتہ نکل کر آئے اور جنتہ نے ہم نے کہا کہ ہم آپ کا اس میں جل بوڑ ہمارے آدھی نہیں آتا تو ہمجھے مدد نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا ہمیں آپ لے کے چاریے کہاں تو آج ہم اس گونگی بہری سرکار کے گونگے بہرے منتری گوپال رائے کو چھتاونی دینے آئے ہیں کہ ان گلیوں میں اگر آپ نے ایک ہفتے میں پانی کی ورسطہ درست نہیں کی تو اسی جنتہ کے ساتھ آپ کے گھر کا جو آپ کوٹھی میں بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں وہ کوٹھی اسی دیوی جنتہ کی ہے جی آپ الائنس لیتے ہیں جو آپ سیلوی لیتے ہیں جو آپ بتا لیتے ہیں وہ اسی جنتہ ٹیکس پیر کی کمائی ہے جب پانی دینا ہوتا ہے تو آپ اپنے گھروں میں آروں کا پانی پی رہے ہیں اور یہ نہ لے گا پانی بھی ہے تو ایسی راجنیتی اس ویدہان سبھا میں نہیں چلے گی آپ کو جنتہ اس کا جواب دے گی اور آپ کو پانی دینا پڑے گا اگر آپ پانی نہیں دیں گے تو جنتہ آپ کے کھر میں پانی لے گی لیکن جنتہ آپ نے آدھکار لے کریں جنہیں پانی دینا ہے وہ انشن پہ بیٹھتے ہیں پورے کا پورا سرکار سے لے کے منتری سے لے کے ویدھائیت سے لے کے برشتا چار برشتا چار جو ایڈمیٹ ہو رہے ہیں اس میں برشتا چار وہ آئی سیور بیٹھ پہ ہیں نہ ان کے نیڈل لگ رہی ہے نہ ان کا مونیٹر چل رہا ہے جو آرہا ہے فوٹو کھچوا رہا ہے آپ بتائیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جب کوئی ایڈمیٹ ہوتا ہے کوئی پیٹ بھی خراب ہوتا ہے پانی ہی کمی ہوتی ہے اس کے بھی نیڈل لگاتی ہے اس کے بھی گلکوش سڑا جاکا جو آئی سیور روم میں بیٹھے ہیں وہ اپنے کام کو بچانے کے لیے کر مافیو ختم کرنے کے نام لے کر آئے تھے اور آج بارہ سوز اجھک ٹینکر دلی میں چل رہے ہیں ان کے جو کمائی ہے وہ ان کی بدھائی کو پہ جاری ان کی گاڑی کمائی وہ کمائی نہ چھن جائے وہ جواب نہ دینا پڑے اسے جنتہ سے مو چھپا کے کبھی اسپطال میں چھپ جاتے ہیں کبھی کوٹی میں چھپ جاتے ہیں لیکن یہ جنتہ جا دن چھپنے والی نہیں ہے یہ جنتہ وہ گھر سے ڈھوڑ کے نکالے گی اور اپنے ادھکار کا اپنے حق کا پانی لے کرے جو کی ٹیکس پیئر ہے جو کی ہر مہینے ایک لمنٹ اماؤنٹ میں اپنا گھر کا کھرچ کلاتا ہے وہ پانی کے لیے ترس رہا ہے دس دس ہزار روپے پانی پانی کا بل بھر رہا ہے اس پانی کا جو کی آتا نہیں ہے اور آتا بھی ہے تو اتنا گندہ آتا ہے کہ وہ پانی بھرنے کے بعد انہیں اپنی تنکی دوبارہ سے ساکھ کرنی پڑتی ہیں اور کیا بتاؤں میں ان کے گندے پانی کے بارے میں کہ جتنے کالرز آپ کے رینبوں میں نہیں ہوں گے اتنا کالرز جل بوڑ کے دیئے گئے پانی میں ہے کسی کے لال رنگ کا پانی کسی کے پیلے رنگ کا پانی کسی کے کالے رنگ کا پانی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دلی میں جو جل آتا ہے یعنی دلی جل بوڑ جو پیجل پروائیڈ کرتا ہے اس میں 90% پانی جو ہے وہ باقی کے راجیوں سے آتا ہے جو ایک راجیہ سے نہیں بلکہ پانچ راجیوں سے آتا ہے جس میں اتراکھن بھی ہے پنجاب بھی ہے یوپی بھی ہے ہریانہ بھی ہے ہمارچل پردیش بھی ہے تو یہ تو بہانے بازی ہے اور دس پتیشن جل جو ہے وہ بھوڑ جل سے آتا ہے دلی میں جو جمنا ہے اس سے آتا ہے اور بڑی شرم کی بات ہے کہ جب یہ سکتہ میں آئے تھے انہوں نے کہا ہم جمنا پتاب کریں گے تو جمنا کی صفائی نہ ہونے کے وجہ سے اور پانی کا کانزوریشن نہ ہونے کے وجہ سے جو پانی کی کلت ہوئی ہے وہ ان کے کرموں سے ہوئی ہے اور مس مانیجمنٹ سے ہوئی ہے پانچ راجیوں سے جل ملنے کے بعد جو دلی میں آگر جل کی کمی ہے تو وہ اس کارن ہے کیونکہ یہ جو جل جنتا کے گھر میں جانا چاہیے یہ ان کے دوارہ پوشت جل ٹانکر مافیا کے ٹانکس میں جا رہا ہے ٹاپ سٹوری ویوروں کے لئے دلی سیرا ویٹال میہ کی ریپورٹ